شہر حیدر آباد کے سید آباد علاقے میں انور پاشا ہربل کیوڈ سینٹر میں گوشتہ ستاویس سالوں سے یہاں کے مینیجنگ ڈائریکٹر انور پاشا جماعہ ڈاکٹروں کی نگرانی میں مختلف امراض کا شکار سینگڑوں مریضوں کا یونانی طریقہ کار عدیویات کے ذریعے علاج و محلجہ کر رہے ہیں خاص کر زیبتیز، دل کے امراض، لنگز، پیروں پہ پھوڑے پھنسیاں وغیرہ سے متاثرہ کئی مریض ان کے یہاں شفایاب ہو رہے ہیں ان کے یہاں ملک کے مختلف ریاستوں سے مختلف امراض میں مبتلا مریض رجوع ہوتے ہیں اور شفایاب ہو کر جاتے ہیں ان کے خدمات کا اطراف کرتے ہوئے ہربل کیوڈ سینٹر کے مینیجنگ ڈائریکٹر انور پاشا کو بزنس منٹ جو مارک ریسرچ کمپنی ہے ان کے جانب سے حیدر آباد میں منقیدہ تقریب میں قومی سطح کا ایک باوکار ایوارڈ سے نوازا گیا اس تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق ہکنے والے کئی محززین حضرات نے شرکت کی پیش ہے اس خصوص میں انور پاشا ہربل کیوڈ سینٹر کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے قیالات ویرو ریپورٹ سیاست ڈاٹ کام ہمارے خدمات کو سرہا گیا ہمارے خدمات کو ڈیکٹے ہوئے جو ہے وہ لوگ ہم کو فائسٹار اوڈل میں نواتر اوڈل میں ہم کو بلا کے ہم کو ایوارڈ دیا گیا ہے کہ آج تھوڑی تھوڑی ڈسیس چھوڑی ڈسیس کے لیے جو ہے ہمارے لیڈر حضرات ڈولتمن لوگ جو ہے انگلیش کنٹی جا رہے ہیں امریکہ انگلینڈ وغیرہ جا رہے ہیں دنیا گھوم رہے ہیں کیونکہ یہاں کو ہمارا پر جڑی بھوٹیاں بھری پڑی ہیں اس کو لوگ کی نظر انداز کر رہے تھے اگر آپ کا ہمارا ایسی طرح ساتھ رہا تو ہم جو ہے انگریزوں کو یہاں بلا کے بتائیں گے اور ابھی رہے ہیں انڈیا کے علاج کر رہے ہیں پھر اپنے باس کے لیے وغیرہ جو لے جا رہے ہیں تو انہوں کو کافی میرا مطلب یہ ہے کہ انگریزوں کو بلا کے بتائیں گے انشاءاللہ کٹنے والے پیر بچ رہے ہیں اور ہمارے دوائیوں کے لیے جو ہے پیشنٹ پوچھتا سیڈے پٹ ہے کیا ہاں خیر اس کو پوچھنے کا اور سائیڈ ایفٹ ہم جو کہیں ہمارا مطلب یہ ہے کہ سائیڈ ایفٹ کتنے سے باڈی میں وہ بھی نکل جاتے ہیں جیسے ہاں کے کولیسٹرول سے ہاں ٹھیک ہے گینگریز کے دوا سے اور اسکن ڈیجیس کی ہو جاتے ہیں جوڑوں کا ذرا تھوڑا کیور ہو جاتا یہ سائیڈ ایفٹ نہیں ہے بلکہ دوسرے بہت سارے فائد ہے یہ دوا سے یہ کن کن لوگ اسے ڈیابیٹک پیشنٹس کے لیے آئیے یا پھر دوسرے اسپیشلی تو بھی ہم جو ہے ڈیابیٹیز ویڈکوز ویڈس ہمارے پاس تبھی آتا ہے پیشنٹ سائی کوششیں کر لیا تھا ساری دنیا پھر کے لازے امریکہ کے دوائیں نکت پر بھی سائی بھائیں آپ کے انٹری میں ہے تو پھر بھی کاٹنا ہی بولے ان کو کاٹ چلیے کاٹ ٹھیک ہے کالنا اس کا پیر کاٹنا ہے تو اس کا علاج ٹھیک ہے کاٹت رہی ہے آپ کے پاس کتنے دن کا ٹھیک ہے یہ تین چار میں نے بس چودہ دن میں تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا ضرور محلوم ہو جائے کہ میں نقصان میں نہیں جا رہا ہوں چودہ دن فری ہے ہمیشہ دے رہے ہیں پانچ سال سے دے رہے ہیں بچے ان کو کیا ہے شاپنگ مال اور شاپنگ کامپلیس میں جو ہے کھڑے رہنے کا کاروبار ہے ان کا تو میرے کو بڑا دکھ ہوتا ہے بڑا ترس آتا ہے ماسوم بچوں پہ زیادہ تر کھڑے رہنے کی بڑے سے کیا ہے شکریہ شروع ہوتی ڈیپ ویڈی میں ڈیپ ویڈی میں ڈیپ ویڈی میں ڈیپ ویڈی میں زخم ہوگا تاریخ میں میرے کو بتاؤ کہیں سکتا سا سو سال بھی اللہ نے اگر امر دیا تو مشکل ہے سکنا لیکن ہمارے کا نکھ کرو رہا ہمارے کا نکھ کرو رہا ہمارے اس کے وجہ کیا ہے مل میں ہندو ہزارات کا بھی نام لے ہوں گا ہندو ہزارات ہندو لوگ سانسکریٹ پہ نہیں چل رہے ہیں اپنے مسلمان لوگ سنتوں پہ نہیں چل رہے ہیں اگر ہم اسلام کے طریقے پہ اگر ہندو لوگ اگر ہندو دھرم کے سانسکریٹ پہ چلیں گے تو یہ بیماری نہیں آئیں گے مطلب کیا ہے کہ نیچے پیٹھی کے عزت ڈالنے چاہیے ہمیشہ اور اگر مسلمان لوگ اپن جو ہے وضو اکڑ بٹھ کے کرنگے کھڑے رہے کر رہے ہیں بڑے بڑے مفتی عزت کھڑے کھڑے کر رہے ہیں آج کھڑے تو سنتوں کے طرقے پہلے کے لوگوں کو دیکھیں ہم سب سو سال کے مزروں کو بھی دیکھیں لوٹا لے کے وضو کرتے تھے ایک پر ایک پر بٹھر کے انگلیاں آتھ ڈال کے ایسا تو وضو میں شفاہ تھی وہ شفاہ ختم ہوگئے تو یہ جو ہے نا وضو اکڑ بٹھ کے نیکنے کی وجہ سے مسلمانوں کو اور نیچے نہ بٹھنے کی وجہ سے میرے تقریباً پیشن حضرات کو میں یہ مشورہ آئے تو بھائی اب گھر جائیے گھر میں جس طرح رہنا ہے کہ یہ کھانا نیچے بٹھ کر کھائیے اور نیچے بٹھیے اور ایسا سو کر ایک سیلس کریے میری کو جو کیوں رہا ہے شباہ ہو رہی سب دعاوں کے ساتھ دیکھیں ڈوسرے اور بھی مرس کے جو نہیں ہر نلس کے لیے تقریب ہر نلس ہر نلس کے لیے تقریب ہر نلس ہماری اندمرہ شاہر برکل سنٹر میں اور ایسے لایلہ نیمینوں کے بلاج ہے ورکوز بننسر ڈائبیٹی پھوٹ آلسر ڈالسو تھے رڈیزم کا بھی ہائیپر ٹیوریزم جو آج کل کامن مرض ہوتا جا رہا ہے شگر شگر ڈائیبیٹیز کا بھی اور فالش کا بھی اور خاص طور سے ولولار بلوکیج ہارٹ بلوکیج کا بھی جو ہے تشفی بکس علاج کیا جا رہا ہے کئی کئی مریض ہمارے سنٹر سے لوجود ہو کر شفایاب ہو چکے ہیں اور جیسے جنرل ڈیزیزز جنرل ڈیزیزم جیسے میدے کے امراض ہے اور سر کے بالوں کا جو ہے جھنہ ہے اس میں بھی جو ہے کافی ہمارے دوائیں کر رہے ہیں تو یہ یونانی حربل میڈیسن ہے یونانی میڈیسن ایک انشینٹ سسٹم آف میڈیسن ہے جس میں کافی ایسے جو ہے دواؤں کا ایسے جو ہے امراض کا علاج ہے تشفی بکس علاج ہے جو یونانی دواؤں جو بھی استعمال کر رہا ہے وہ کم سے کم مرض کو جو ہے دینے میں کمپلیٹلی ارائیڈکیٹ کرتا ہے ڈیزیز کو بس شرط یہ ہے کہ ہر مریض کو ہر مریض کو آزمانا چاہیے اور ہر مریض کو جو ہے نا یہ اس کو دیسائی کرنا چاہیے کہ which is the suitable medicine for me to treat those diseases like chronic diseases so nowadays there are so many uh these diseases are suffered from chronic diseases they are going to the different big corporate hospitals they are spending lots of money so there is of no use so then in any system in uh hrbal system is a very good system and it has does not have any set effect آپ آرام سے اور فنان سے مریض کسی بھی بیماری سے تعلق سے رجوع ہو کر انوان پاشا ہر بلکل سنٹر سے رجوع ہو کر اپنا تشفی بکس علاج کر سکتے ہیں میں ڈاکٹر محمد اقیل نحمد کنسلٹنٹ یونانی فیدیشن انوان پاشا ہر بلکل سنٹر سے آپ سے گزارش کرتے ہیں